اسلام علیکم ایویون ایم کرام اللہ ہیر میم ہومز ریل اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج میں جو آپ پلی لسٹ لے کے آئے ہیں وہ ون کنال کا الٹرا لکسری موڈن ڈیزائن کا یہ گھر ہے اور ڈی ایچ این فیز سیبن کی پرائیم لوکیشن پر یہ گھر لوکیٹیڈ ہے نیر مکڈونلز نیر ڈیفینس رایا اگر اس کی پرائز کی بات کریں بہت نگوشیبل پرائز ہے نو کروڑ اسی لاک اس کی اکاموڈیشن میں فائٹ ماسٹر بیلڈ روم ہے اٹیچ واش روم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ فوٹ وائٹ روڈ پر یہ گھر لوکیٹیڈ ہے اور اس کی اگر پلوٹ سائز کی بات کریں فیفٹی بائی نائنٹی سٹینڈر ریٹ پلوٹ سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ڈیزائنر ہیں وہ سگنیچر ڈیزائنر ہیں جنہوں نے یہ گھر کنسٹرکشن کیا ہے اب بھی آپ کو اس گھر کا ٹور کرواتے ہیں یہ باہر لاؤن ایریا دیا ہے ساتھ پلانٹیشن کی ہوئی انہوں نے باہر ٹائلز یوز کی ہوئی ہے امپورنٹ ٹائل ہے یہ گیٹ آپ چیک کریں جی فائی فوٹ کا یہ گیٹ ہے بلیک کلر میں اور اس کا فرینڈ ڈیلویشن آپ دیکھیں یہ جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں یہ کار پارکنگ ایریا ہے ہماری رائٹ پہ لیفٹ پہ یہ بھی لاؤن ایریا دیا ہے اندر کی سائیڈ پہ انہوں نے اس میں بھی انہوں نے لائٹس اور پلانٹیشن کی ہے اگین آپ فساد چیک کریں جس میں ٹیمپر گلاس اور کیلے کی ٹائل یوز کی ہے اس میں جو کہ بہت بیسٹ اور ایمپورنٹ ٹائل ہے یہ اس کا کار پارکنگ ایریا جہاں پہ ہوں ایزیلی پانس سے چھے گاڑیاں کار پارکنگ کر سکتے ہیں اس میں بھی انہوں نے اوپر بیوٹیفو سیلنگ کی ہے ٹائلز لگائی ہے سائیڈ پہ یہ سائیڈ گلی ہے اور یہ چیک کریں جیسی ہم گھر میں انٹر ہوتے تو ہمارے ٹو سٹاپ پہ انہوں نے یہاں پہ بھی ٹائل یوز کی ہوئے اور یہ اس کا اندر انٹر ہونے کے لیے مین گیٹ ہے یہ آٹھ فوٹس کی ہائٹ ہے اوپر بھی انہوں نے لائٹس لگائی ہیں اور یہ ہم انٹر ہوتے ہیں جیسی ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ڈبل ہائٹ لو بھی ہمیں دیکھنے کو مل دی ہے جس میں بیوٹیفو انہوں نے شینٹلیر لگائی ہوئے اور ہماری جو رائٹ سائیڈ پہ پاڑے روم دیا ہے ساتھ انہوں نے اپورٹنٹ ٹائلز لیوز کی ہوئی ہے اور یہ ہماری لیفٹ پہ ڈرائنگ روم ہے یہ ہمیں باہر بیوٹیفو دیکھنے کا ملتا ہے جس میں لون ایڈیا پلانٹیشن اور اس میں بھی انہوں نے بہت بیوٹیفو انداز میں پرسیلنگ کی ہے شینٹلیر اور دیواروں پہ وال پیپر لگائے ہیں اور اس گھر کی ایک خاصیت دی ہے کہ پورے گھر میں نو اپینٹ یوز ہوئے ہیں اور انپورٹنٹ وڈ ورگ میں انہوں نے سارا کام کیا ہے جو بھی یہ دروازوں کا ٹھیک ہے اور یہ ڈائنگ کو ڈائنگ ساتھ دیا ہے اور یہ بھی آپ کو لیے چلتے ہیں جی اس کے پوڈر روم کی طرف یہ اس کا پوڈر روم ہے جہاں پہ ہمارے گیسٹو گراتے ہیں وہ ایزلی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے ٹی وی رانج ایرے میں یہ اس کا ٹی وی لاؤں روم ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اس میں بھی میں شہر لیئر اوپر فینز لائٹس انسٹال کی ہیں سی وی ٹی کیمراز انہوں نے لگایا ہوا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں سائی ڈیٹیلز ہمیں باہر کی مل رہی ہے اور یہ کمال کا انہوں نے یہ ٹی وی لاؤں روم اپنا ہے اور اس کا بھی بیڈ روم دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس کا نیچے والا فرسٹ بیڈ روم ہے اس میں انہوں نے لائٹس سیلنگز اور وال پیپر ہے نور پینٹ ساری چیزیں اس میں یوز کیوں ہیں بہت بیوٹیفل انداز میں ڈیزائن کیا ہے اور ابھی لے چلتے ہیں آپ کو اس کے ماسٹر واشنوم کی طرف واشنوم میں بھی انہوں نے ٹائل یوز کیوں ہیں ٹھیک ہے یہ کمبورڈ ہے اور شاور ڈیپ اور یہ چیک کریں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جی دوسرے بیڈ روم کے طرف اگین ویو کریں بیڈ روم کا یہ جی اس کا دوسرا بیڈ روم ہے ہر بیڈ روم میں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ بھی دیوئے ٹھیک ہے اور اس گھر کی جو پرائز ہے اور نو کروڑ اسی علا کے بہت نگوشیبل پرائز ہے آپ کو بتاتا چلوں میرے خیال میں یہاں جو ریٹ چل رہا ہے وہ دس کروڑ بارہ کروڑ ڈیمانڈ کریں لیکن اس گھر کی پرائز بہت ریزنے پر مل جائے گی آپ کو اور اس کی لوکیشن کی بات کریں وہ بھی بہت پیوٹی فول ہے ڈیٹ سو فوٹ کی بیک کا یہ گھر ہے اور مکڈونرز ڈی اچھیر آگے بالکل نیئر گھر یہ لوکیٹیڈ ہے یہ جی اس کا ماشنوم ہے آہ اگین آپ ویو کریں ماشنوم کا ابھی ہم ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی گھر کے فرسٹ پلور پہ یہ چیک کریں کیا کمال کا کلاسیکل آہ گھر بنا ہے یہ اس کا کیچن ہے کیچن میں بھی اسمیں کی ٹائلز اور سارے اٹالین کمپنی کی فٹنگ ہے امپورٹن فٹنگ کی ہوئی ہے یہ چیک کریں جی آہ جس میں انہوں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جو کچنز میں یوز ہوتی ہیں یہ ساتھ انہوں نے ایک وینڈو رکھی ہوئی ہے اور یہ ڈیٹی کیچن ہے اور ڈیٹی کیچن کے لیے بھی انہوں نے سائیڈ پہ ایک ڈور دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگین آپ ویو کریں کچن کا فل آہ ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں جی گھر کے اوپر آہ ابھی ہم گھر کے اوپر چلتے ہیں جی یہ آپ چیک کریں ڈبل ہائٹ کا ویو کیا کمال کا ہے جیسے اوپر جادہ یہ ٹائل چیک کریں امپورٹنٹ ٹائل ہے اور سیڈیو پہ بھی انہوں نے ٹائل ڈیوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیوٹی فل بلیک کلر میں یہ شینڈیر دیکھیں جی کیا کمال کا ہے سات میں گلاسی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ جی اس کا اوپر والا ماسٹر بیڈ روم ہے یہاں سے آپ دیکھیں باہر کا بھی ہم ڈیو لے سکتے ہیں ایزیلی یہ چیک کریں جی کیا کمال کا ڈیو دے رہا ہے اور اس میں بھی انہوں نے لائٹس فینز اور دواروں پہ والپیپرز یوز کی ہے یہ ہمارا ٹھائیڈ ویڈ روم ہے جسے ہم باہر کا بیوٹی فلیو کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈیچ واش روم ہے اس گھر کی ایک خاصیت ہے کہ اونر بلڈ ہاؤں سے اس میں ہر چیز امپورٹنٹ یوز کی ہوئی ہے فیملی نے اپنے لئے بنایا تھا لیکن اب وہ کسی وجہ سے سیل کر رہے ہیں تو اس کی یہ بھی بہت ایک ہمارے لچھا پوائنٹ ہے یہ سائیڈ واشنگ میں درف سے ہم نے ٹیرس دیا ہوا ہے آہ یہ جی آپ کو لے چلتے ہیں دوسرے بیڈ روم کی درف یہ چیک کریں جی کیا کمال کا گھر ہے خود نیچے ٹائل یوز کی وہ بھی امپورٹنٹ ٹائل ہے یہ اس کا ڈیوی لونگ ہے چیک کریں جی اوپر اس میں بھی شینڈلیر لائٹس فینس انسٹالڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہ اس کا اوپن کیچین ہے اگر آپ ڈی ایچ اے میں کہیں بھی گھر لینا چاہتے ہیں آپ میرے دیو نیبر پر ایک ٹائل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم گھر لے کے دیں گے اور یہ چیک کریں جس کے اوپر والا بیڈ روم اس میں دو بیڈ روم نیچے ہیں اور تین اوپر ہیں اور اس میں ایک سربنٹ کو ایڈر ہے وہ بیک سائیڈ پر آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا بسکلی گھروں کا کام ہے اگر آپ ڈی ایچ اے میں گھر سیل کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں آپ میرے دیو نیبر پر کنٹائٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سروس پروائیڈ کریں گے ہیں اور جس نے چینل سسکرائب نہیں کیا نیا ہے وہ چینل سسکرائب کر لے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں یہ چیک کریں یہ اس کا لاسٹ بیڈ روم ہے یہاں سے بھی آپ باہر کا ویو لے سکتے ہیں ہر بیڈ روم میں الگ ڈیزائننگ کے ساتھ انہوں نے چینلنگ کی ہے یہ اس کا واشنوم ہے اس میں بھی انہوں نے بہت بیوٹیفل انداز میں ٹائلز پرک کیا ہوا ہے اگین آپ بیو کریں بیڈ روم اور واشنوم کا ایل جی ون کنال کا ٹوئر ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کو پھر سے بتاؤں نو کروڑ اسی لاکر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں میرے دیوئے نمبر پر کنٹنٹ